بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چینی آپ نارمل گھر میں لے کے پیس لیں ایک کپ چاول کا آٹا ایک کپ سے تھوڑا کم جو ہے چینی کا لیں گے ٹو ٹیبل سپون وائٹ والے تیل ایٹ کریں گے اس میں ساری چیزوں کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اب ہم نے اس کو دودھ کی مدد سے گوننا ہے تو میں نے نیم گرم دودھ لے لیا ہے دودھ کو ایک ساتھ نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ایک سوفٹ سی ڈو تیار کریں گے تھوڑا تھوڑا سا دودھ ایٹ کریں پہلے تھوڑا سا ڈالیں پھر اس کو مکس کر لیں جیسے کہ میں مکس کر رہی ہوں پھر ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے اس کو گون لیں تھوڑا تھوڑا دودھ ایٹ کریں تاکہ جو ڈو ہے آپ کی بہتی اچھ سی تیار ہو دیکھیں ٹو ٹیبل سپون میں نے دودھ اور ایٹ کر رہا ہے تو یہ جو ڈو ہے اگر آپ کو سوفٹ لگے تو آپ تھوڑا سا چاول کا آٹا اور ایٹ کر سکتے ہیں تو میں نے ٹو ٹیبل سپون چاول کا آٹا ایک کپ اور ٹو ٹیبل سپون ایٹ کیا ہے اب اس ڈو کو ہم فریج میں رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو چیک کریں گے تو یہ بہت ہی اچھی سی ڈو بن جائے گی اور ہمیں گولیاں بنانے میں اس کی بہت ہی آسانی ہو جائے گی اس طرح آپ نے ہاتھ کی مدد سے گولی بنا گولیاں بناتے جانا ہے اور اس طرح تل میں آپ نے کوٹ کرتے جانا ہے اس کو کسی بھی شیف کی آپ بنانے بڑی چھوٹی میکس کر کے ایک جیسی بنانی کوئی اتنی ضروری نہیں ہے تو آپ نے اس طرح سے گولیاں بناتے جانا ہے اور اوپر سے اس کو تلوں کے اندر ڈال کے اس طرح کوٹ کرتے جانا ہے آئل کو نارمل گرم کر لیں گے اور فلیم کو آپ میڈیم لو رکھ لیں زیادہ تیز آئل میں نہیں ڈالنی ہم نے گولیاں ایک ساتھ ساری گولیاں ایٹ کر دیں اور آپ نے بلکل بھی اس کو ابھی کوئی سپون نہیں لگانا تھوڑی دیر آپ نے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے اس کو یوں ہی پکنے دینا ہے پھر بلکل آہستہ سے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس طرح سے مکس کرنا ہے میڈیم فلیم پر پکائیں گے تاکہ یہ اوپر سے کرنچی اور اندر سے سوفٹ بنیں تو بزار سے جب ہم لیتے ہیں تو وہ اوپر سے تھوڑی سی سخت ہوتی ہیں اور اندر سے سوفٹ ہوتی ہیں اور اسی طرح سے ہماری یہ تیار ہوئی ہیں اس طرح سے گولڈن سائز کو کلر دے دیں گے ہماری انرسے کی گولیاں تیار ہیں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں ایک دفعہ آپ ضرور ٹرائے کریں فٹا فٹ سے ختم ہو جائیں گی شام کے چائے کے ساتھ یہ بہت مزے کی لگتی ہیں بچوں کو بھی بہت پسند آئیں گی تو اس کو ضرور ایک دفعہ ٹرائے کریں اور اگر آپ کو میری یہ رسیپی پسند آئے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر آنے والی رسیپی آپ تک بہت آنے پہنچ پائے گی اسی کے ساتھ ہی جزاک اللہ اللہ حافظ